موسیقی گھٹنا کا سی سی ٹی وی پوٹیج یہاں پر سامنے آیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوزیف پوٹیج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نویڈا سے ایک خبار پک اپ کی ٹکر میں مہلا کی موت ہوئی ہے یہ بڑی خبار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مہلا کی موت کے بعد لوگوں نے جام لگا دیا ہے گھٹنا کا سی سی ٹی وی پوٹیج یہاں پر سامنے آیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ہاپڑ میں روڈ ریج کی چکر میں ہتیا کا ماملہ سامنے آیا ہافظ پور تھانا شتر میں نیشنل آئیوے پار پیٹرول پمس انچالک کی کار سے کچل کر ہتیا کی بات سامنے آئی ہے درسل بریجا اور تھار آئیوے پار ٹکرا گئی تھی جس کے بعد بریجا کار چالک پراباد جیسے ہی گاڑی سے اترے انہیں تھار چالک نے کچل دیا پراباد کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ان کی موت ہو گئی پولیس نے تھار سہید چالک ہمجہ کو گرفتار کر لیا ہے وہیں گھٹنا کا سی سی ٹی وی پوٹیج بھی اس سامنے آیا ہے گازی آباد پولیس نے ایک نابالک سہید دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے دونوں شاتر شوشل سائٹس پر لڑکیوں سے دوستی کار پیسے گھر میں رکھی جویلری وغیرہ تھگ لیتے تھے ایک نابالک لڑکی کے پتا کی شکایت پر مقدمہ درج کر پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا ہے دراصل دونوں نے ایک نابالک لڑکی کو اگوا کیا تھا اور اس کے پریجنوں سے پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی لڑکی کے پتا کی شکایت کے بعد جان شروع ہوئی تو پورے کھیل کا کھلاسہ ہوا ہے جس میں واضی دورہ بتایا گیا کہ اس کی بیٹی گھر سے گائب ہے اور اس کے ریگارڈنگ ایک ان کو واتس اپ نمبر سے اگیاد نمبر سے کال آتی ہے جس میں ان سے پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس گھٹنا کا تورنت ہی سنگیان لیتے ہوئے سوسنگہ دہراؤں میں ایفائر پنجی کروٹ کر کے ٹیموں کا گھٹن کر کے لڑکی کے سکوشل برامت کرنے کے لیے پریاش جاری کی گئے اسی کرم میں آج ہم نے جو اس میں دو عبیوکت ہیں جس میں ایک کا نام کنال اور ایک بالک چاری ہے اور جو لڑکی ہے ان کو برامت کر لیا ہے مدفع نگر میں ریل بنانے کے چکر میں دہشت پھیلانے کا معاملات سامنے آیا ہے نکاپوش شفکو نسریہ یوک کو فلمی انداز میں اپرال کرنے کی ریل بنائی جس سے بازار میں افراد تفری مچ گئے اس تھانیے لوگوں نے ریل بنانے والے یوکوں کو اپرادی سمجھ کر پکڑ لیا گنیمت رہی کہ کسی نے پیٹا نہیں ریل بنانے کے چکر میں کی جا رہی ہے ایسی حرکتوں سے موب لنچنگ کی گھٹنا ہوتے ہوتے بچی ہے خطولی کوتوالی شتر کا ایک پورا معاملہ ہے سونبھدر میں یوک نے تمنچہ لے راتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس سرکت میں آئی ہے ریل بنانے والے یوک کو انپراد تھاناشتر کے پپری گاؤں سے حراست میں لیا گیا ہے اسٹاگرام پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے جس میں ایک یوک ہاتھ میں تمنچہ لے رہا ہے وائرل ہوا اس کی جانچ کی گئی تو اس کا سمبند تھانا انپرہ سے پایا گیا اور وہی یوک روہد بھارتی پتر بھولا بھارتی نیوازی پپری سو انوانی تھانا انپرہ پایا گیا روہد بھارتی کو گربدار کر لیا گیا ہے روہد سے تمنچہ برامند کر لیا گیا ہے اس کے ویڈیو دھانے پر ایک سو ساٹھ بھٹے چوہویس انڈر سیکسن تین بھٹے بچیس آم سیکٹ پر نکرت کر لیا گیا ہے آوشہ کوئی دک کاروے کی جاری ہے چترکوٹ میں خاد نہ ملنے سے کسان کے آت مہتیا کا معاملہ سامنے آیا پر جنہوں کے مطابق کسان دن بھار خاد کے لیے لائن میں لگا تھا لیکن شام تک اسے خاد نہیں ملی جس کے بعد گھر لوٹ کر اس نے آت مہتیا کر لی وہیں سوچنا کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو قبضے میں لے لیا زلا پرشاسن کی ٹیم نے معاملے کی جانچ پر تالت شروع کر دی کاروے گئے تھے خاد لینے اور خاد نہیں پائے ہیں وہاں سے آئے گھر گھر میں اپنا جو ہے پونچے کہ خاد مل گئی کہاں نہیں ملی ہے گالی گلوچ کیا گھر میں اور بس پڑ رہے ہیں رات کے پڑے رہے اس کے بعد جو ہے صبح جب گھر والے دیکھیں تو یہاں پھانت ہی لگایا تھا بھائی گھر والوں نے پونچے کھیٹ بھونے کے لیے پڑا ہے کہ پونچے ان کے خاد نہیں ملی تو وہاں کا دیماغ کھڑا گیا تو اپنا گالی والی دیا ہے کھانوانا کھایا نہیں ہے کہ اس کے بعد کار کہتے ہیں کہ اپنا رات میں کھا جتنے ہی لگتے ہیں اس میں جنوے سٹیٹ کے مادیم سے ہم لوگوں نے ابھی بیجیتی کرایا ہے اور موقع پہ کچھ لوگ کے بیان بھی کیا ہے اور ابھی شو کو ہم لوگ پس موٹم بھی پہتے ہیں اور اس کے سب پریجن لگتار جیسے کہہ رہے تھے کہ چار پاندینوں سو خاد کے لیے پریسان تھے کہ سانسکو لے کر کے ہاتھ ماتے کے لیے اس میں ہم لوگوں نے لوگوں سے بھی بیان لیا ہے اور ان سے بھی سمپر کر رہے تھے اور اس میں چانس پر پانت کر رہے تھے خبر حرید پور سے ایک سیوکی سندگت موت ہوئی ہے پریجنوں نے صدر پولیس کا سٹڈی میں موت کا عاروپ لگایا ہے پریجنوں کے مطابق گولو راجہ نام کا ایک ویقتی مرتق کو پڑتاریت ساتھ لے گئی جہاں اس کی موت ہو گئی ہے پریجن پر جنوں نے اس پی سے ملاقات کر معاملے کی چانچ کی مانگ کی ہے یہ ہوئی کہ ہمارے گاؤں کے جو لللو راجہ ہیں پلگا کے رہنے والے ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں اب جب انہوں پر قبضہ کیے ہیں اور دمانگے آئی رہتی ہے انہیں کی تو انہیں ایک ہر جنگ سے ریپورٹ کروا دی مہنگسی انہیں ریپورٹ کروا دی تو پولیس پکڑ کے لے گئی تو پولیس لے گئی گیارہ بجی اب پولیس لے گئی ہو پھر یہ پولیس لوا کے آ رہی تھی اب جو کچھ ہوگا ہو تو ان کی حالت بگڑی تو یہ ہم جب پہنچے تو پولیس کے ساتھ میں گئی اور پورا میٹر لللو راجہ کا ہے تھانا کوتوالی کے گرام ٹاوریا سے ایک تحلیف راپ ہوئی ہے جس میں گولو راجہ پتر اودل سنگھ کے نزدیکی رشتے دار اور کچھ انگرام واسیوں کے دوارہ انہیں لگاتار پرتاڑیت کرنے پھون پر دھنکی دینے اور جھوٹی شکایتیں پولیس میں کرانے کے کارن ان کی حالات بگڑی جس پہ چلتے ان کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں سے ان کی مرتی ہو گئی اس سمبند میں تدکال تھانا کوتوالی پر سوسنگت دھاراؤں میں ابھیوں پجپت کرا لیا گیا ہے موک کے آروپی سمیت تین ارنی آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی اگرے تر بیدھی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جالان میں روڈوے زباہ کے ایار ایم کی ابادرتہ کا ویڈیو وائرل ہو رائے سلک پر ڈگا مار وہاں سنچالکوں کو روک کر ابادرتہ اور دھمکی دیتے کوئے ویڈیو وائرل ہو رائے ایار ایم ویڈیو میں وانوں کے شیشے کو توڑنے کی دھمکی دیتے کوئے دکھائی دے رہے ہیں وائرل ویڈیو اورائی کوتوالی شتر کے کونچ نگر بس ٹینڈ کا بتایا جا رہا ہے میرادگن میں بریجمون گنج کے تھانا شتر کے کوئلا گاڑ گاؤں کے پاس ٹیکٹر آجسے کا شکار ہو گیا درسل صدارت نگر سے ٹیکٹر ٹرولی پر شو رکھ کر پرجن انتیم سنسکار کے لیے جا رہے تھے اور رابتی ندی پر جاتے سمیں ٹیکٹر انیانتری تھوکار بی سوٹ گہرے گڑھے میں پلٹ گیا آجسے میں ایک ویقتی کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی لوگ گھائل گئے ہیں گراملوں کی مدد سے گھائلوں کو اسپتال پہنچایا گیا ان ناؤں میں چالیس سال پرانے شو مندر کے جڑھو دار کا راستہ صاف ہو گیا ہے زیلا پرشاسن اور پولیس کی محنت رنگ لائی درسل وشیس تمودائے کے لوگ مندر کے جڑھو دار کا بیروت کر رہے تھے جس کے بعد شاسن پرشاسن تک ماملہ پہنچا تھا پولیس اور پرشاسن نے معاملے کو گم بھیڑتا سے لیتے ہوئے دونوں پکشوں کو بیٹھا کر آپسی سے احمدی بنائی ڈی ایم کے نردیش پر تین سیسیہ ٹیم نے شو مندر والے اسٹھان کی پہمائش کی پہمائش میں زمین کے آبادی کی پائی گئی دونوں پکشوں سے سہمتی کے بعد نرمان کارے شروع ہو گیا ہے اور احتیاط کے طور پر فورس تیرات کی گئی ہے پورا ماملہ بیگاپور تھانا شترکیر رانی پور گاؤں کا ہے تیسیلہ سن نے مجھے آدیش کیا تھا یہاں موقع پیانے کے لیے یہی ویواد تھا کہ یہاں پہ مندر ہے مسجد کا ویواد چل رہا تھا بننے کے لیے تو اب آپ سے سہمتی بن گئے دونوں پکشوں میں اب یہ بنا سکتے ہیں دوسرے پکش سے آپ کی بارتہ ہو گئی بارتہ ہو چکے یہ آبادی کا مہٹر ہے تو بہت زیادہ ہمارے انوارلمنٹ نہیں رہتا ہے جی دے لے کیا سہمتی دوسرے پکش نے سہمتی دے دی ہے دوسرا پکش کہہ رہا ہوں نے کوئی آپتی نہیں ہے آپ کی طرف سے مندر انیرواڑ کے لیے ہی جھنگی دی گئی ہے بنواس کیونکہ اب آدیش میں ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں انو کے بھیگاپور تھانا چہتر کے رانیپور گاؤں میں اسے مام کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک پرانا مندر تھا جس کے جیڑوں دھار کو لے کر کچھ بیواد کی بات سامنے آ رہی تھی جس کے بعد پرشاتن یہاں الٹ ہوتا ہے پولیس اور پرشاتن کی پہل کے بعد جو دونوں پر چھوٹے ہوں نے آمنے سامنے بیٹھا کر بات کی جاتی ہے جس کے بعد مندر مرمار پر پوری طرح سے مطیب بنیاتی جس کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاؤں کی بجرگ مہلائیں ہیں وہ یہاں پر اجاپات کر رہی ہیں مہلاؤں میں اصلا ہے کہ وہ اب اپنے بہت خبر نویڈا سیر افتار کا کہہر دیکھنے کو بلا ایک بچے کی موت ہوئی ہے مہلہ سمیت دو لوگ آئل کوئے ہیں مہلہ دو بچوں کے ساتھ روڈ پار کر رہی تھی ہے ہائیڈرا نے مہلہ اور بچوں کو ٹکر ماری ہے آروپی ڈرائیور گرفتار کیا گیا ہے ہائیڈرا کو برامت کیا گیا ہے نویڈا کے سیکٹر اک سو چار کی یہ گھٹنا ہے اٹاوا میں جیل کے اندر وچاردین قیدی کی سندگت موت ہوئی ہے پوسکو ایکٹ کے تیم عاملے میں گیارہ دن پہلے ہی قیدی کو جیل میں لائے گیا تھا آج باتھ روم میں گمچھے سے لٹکتا ہوا اس کا شب ملا ہے پرشاسنی کے دکاریوں نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا ہے سندگت موت کی جانچ پر تال شروع ہو گئی ہے موسیقی 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 سی ایم یوکی آدھتنات کی ملاقات یہ بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں آگرہ ائرپورٹ کے لیے ملاقات کے بعد روانہ ہوں گے یہ بڑی خبار ایکسکلیوزف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملاقات کے بعد آگرہ ائرپورٹ کے لیے مکہ منتری روانہ ہوں گے لیکن یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گوگرام میں ملاقات کے لیے پہنچے ہیں مکہ منتر یوگی عادت رات مکہ منتر یوگی عادت رات مطورہ کے دورے پر ہیں سب سے پہلے سی ایم یوگی برستیر توقاس پرشت کی بیٹھک پر شامل ہوئے اس کے بعد کرشن جنبھومی پہنچ کر درشن پوجن کیے ہیں مندر پرسر میں سی ایم یوگی نے پرکرما بھی کی یہ تین تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر کرشن جنبھومی پہنچ کر مکہ منتر یوگی عادت رات پہنچے کرشن جنبھومی اور وہاں پر درشن پوجن کیا لکھنو کے اندران اگر میں سلک ایکسپو کا اوجن کیا گیا ہے سی ایم یوگی عادت نات نے سکاؤٹ گھارٹن کیا اس موقع پر انہوں نے کسانوں کو سمبانت بھی کیا اس دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ اتر پردیش میں ادیوک کو بڑھاوا دے رہے ہیں سلک ساری کا ویاپار بڑھا ہے ساتھی سلک ایکسپو سے ویاپاریوں کو کافی لاب ہوگا اتر پردیش میں 2017 میں سرکار آنے کے بعد آج پردیش نے اپنے پرمپراغت اتبات کو پروتصاہیت کرنے کے لیے انیک قدم اٹھائے انیک پریاس ہوئے آج میں کہہ سکتا ہوں اتر پردیش دیش کا پہلا ایسا راجہ ہے جس نے پرمپراغت اتبات کے لیے اپنی ایک پالسی بنائی 75 جنپد ہے تو 85 جنپدوں کے لیے کسی ایک اتبات کو وہاں کے لیے چنیت کرتے ہوئے اسے آگے بڑھایا اور آج یہی کاران ہے کہ اتر پردیش میں 75 جنپد کی آج پرتیک جنپد کی اپنی ایک یونک پروڈکٹ ہے جیسے ہم نے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کی روپ میں کہا ون ڈسٹک ون پروڈکٹ نے سرکار نے اس کو مارکٹ کے ساتھ جوڑا ڈیزائننگ کے ساتھ جوڑا پیکیزنگ کے ساتھ جوڑا پیڑنام کیا ہے کہ یہاں مہاراست شناؤں کو لیکار ممبئی میں بٹو گے تو کٹو گے ایک پوسٹر خاصا چرچہ کا وشے بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر سماجوادی پارٹی کے راستیہ دھیکش اکلیش یادب نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کسی لیب میں تیار ہوا نارا ہے ویڈیو کے لوگ بھی بٹیں گے نہیں یہ کسی لیب میں تیار ہوا نارا ہے یہ کسی لیب میں تیار ہوا نارا تھا انہیں کسی سے بلوانا تھا تو اتہا پردیش کے مکھنتی سے بیتر کون بولتا ان کی چھوی بھی ویسے ہی ہے اگر وہ کہہ رہے گے بٹو نہیں کٹو نہیں تو پیڑے پر روایہ بھی تو نہیں بٹے گا سماجوادی پارٹی کی سانسر ڈیمپل یادب نے بی جے پی کے بٹو کے تو کٹو کے والے بیان پر پلٹوار کیا ہے ڈیمپل نے کہا ہے کہ جنتہ بی جے پی کی نیتی کو سمجھ رہی ہے لوگوں کو بی جے پی والے اور سیادہ نہیں برگلا پائیں گے جنتہ روزگار سورکشا چاہتی ہے اپچناو میں جنتہ جواب دے گی سرکار ہے وہ لگاتار اپنے اس طرح کے بیان سے لوگوں کا دھیان برٹکانے کا جانہوں نے کام کیا ہے پہلے بھی اور لگاتار کریں گے لیکن آج جو یوبا ہے وہ کیبل چاہتا ہے کہ اسے روزگار اور نوکری ملے آج جو ہمارے اتر پردیش کی بیٹیاں بہویں بہنیں جو ہیں وہ چاہتی ہے کہ بیٹیوں کو سورکشا ملے اور ہمارے جو کسان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خاد ملے سستی بجلی ملے ان پر باتوں سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے اور جہاں تک کہ ہماری جو رنیتی رہی ہے چناو میں اسی رنیتی کے تحت ہم سب ملکے چناو ایک ساتھ رہیں گے اور سب ہی سماج کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ساتھ آئیں گے اور اس سرکار کو جو اپنے آنکھوں میں پٹی ڈال کے بیٹھی بھی ہے جو نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ دھراتل میں کیا ستی ہے لوگوں کی کیا سواست سیوائیں کے اس طرح ہیں شکشا کا کس طرح کا دور چل رہا ہے ان سب ہی باتوں کا آقلن کرتے ہوئے لوگ اس بار ووٹ ڈالیں ہم اٹکنگر میں بولے شپال گیادف زلا پرشاسن کو شپال کی چتابنی اس پی کارکرطا لال پیز سے نام لکھ لیں اس پی کارکرطا افسروں کے نام لکھ لیں اس پی سرکار بنے کی تو حساب کتاب ہوگا یہ بات شپال گیادف نے یہاں پر کہی ہے بلکل لکھ لیں گے ہمارے سماجگاری کے جتنے بھی نیتا اتار کرتا ہیں تو ان کا نام لال سے ہی لکھا جائے گا اور سرکار آنے پر سرکار اس میں سرکار بنانے جا رہے جو اور بتا تب حساب کتاب ہو جائے گا بیرائچ میں ہنسا کے بعد محسی ویدھان سوا ویدھائک سوریشور سنگھ نے ایک ایف آی آر درج کرائی ہے جس میں پہلا نام بی جے پی ہوا مورچہ کے نگرہ دیاک شرپش شریواستف کا ہے جس پر ویدھائک کا بیان سامنے آیا ہے ویدھائک نشانتی ویستہ قائم رکھنے کے لیے ہر دوشی کے خلاف کاروائی کی بات کہی ہے اٹھارہ کو ہی مقدمہ لکھ لیا گیا لیکن ہماری پراتمکتہ تو چھیتر میں جو گھٹنا ہوئی مہاراج گنج میں ریوہ منصور مہاراج گنج سپہیہ پیولی جوگل بگل کے گاؤں ہیں یہاں پہ سانت بیوستہ قائم ہو سوہاد بنا رہے بیدھائک جی اس میں جو ایف آی آر آپ نے نام جد دیا تھا تو اس میں بی جی پی ایک نیتہ ہے جو نگر ادیکش ہے ان کا بھی نام ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سات سے آٹھ ہے کچھ اگیاد بھی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ ایوہ مورچہ کے نگر ادیکش ہے یہ باد میں ہم کو پتا چلا تو کیا سامل ہے وہ سب ہاں موجود تھے موجود تھے ان کی فوٹو میں سب سے آگے فوٹو ویڈیو میں سب سے آگے فوٹو ہے اور یہ کام وہ ویویچک کا ہے کہ وہ دیکھے گا کس کی کتنی بھونکہ ہے بھارتی جنتہ کو لے کر تیس پریواروں کے یہاں پرستاوت بولڈوزر ایکشن کو لے کر سپریم کوٹ نے کل تک روک لگا دی ہے کوٹ نے ستھانیہ پرشاسن کو کل تک کاروائی نہیں کرنے کا آدیش دیا ہے اس کے ساتھ ہی سپریم کوٹ نے سکھ ٹپنی بھی کی ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ ہمارے آدیش کا اولنگن کرنے کا اترپدیش کے ادھکاری جوکم اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی چوئیس ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہائی کوٹ بھی پندرے دن تک بولڈوزر ایکشن پر روک لگا چکا ہے آگے بڑھتے ہیں شاندار جل پرابندن کے لیے اترپدیش کو راستیہ جل آوارڈ ملائے راستپتی مرمو نے اے سی ایس نمامی گنگے انراک شریفاستور اور ہاؤسنگ کمیشنر ڈاکٹر بلکار سنگھ کو راستیہ جل پورسکار سے سمبانت کیا ہے راستیہ جل پورسکار میں سرشش راج کی شرڑی میں اترپدیش کو دوسرا اسثان ملا ہے دوہزار تئیس میں جل سرکشن جل پرابندن کی دشاہ میں کیے گئے شاندار کاریوں کے لیے اترپدیش کو سمبانت کیا گیا ہے جل جیون مشن کے تحت اترپدیش میں ہوئے گئے کاریوں کی تاریف کیے گئی ہے جالون میں سریراہ سپائی سے ہاتھا پائی کی گئی ہے ماملہ دیونگر چورائے کا ہے جہاں کچھ لوگوں کے بیچ بیوات ہو رہا تھا اسی دوران سپائی عجے کمار وہاں پر پہنچے سپائی سے دو لوگوں نے ٹھیکے کا پتہ پوچھا سپائی نے آپتی جتائی تو دونوں نے اس سپائی پور حملہ کر دیا سوچنا کے بعد موقع پر پولیس پہنچی تب تک دو آر اوپی فرار ہو گئے دو لوگوں کو پکڑکار پولیس تھانے لائے اس دوران پکڑے گئے دونوں آر اوپیوں نے تھانے کے اندر بھی پولیس کرمیوں کے ساتھ عبدرتا کی ڈیو نگر تیراہے پر آکاز سرما ڈوا مہنگ سرما نیواسی لہریہ پوروہ پورائی سراپی گالی گروز کر رہے تھے اسی دوران دیو نگر تیراہے پر ڈیوٹی میں نکت آر اچھی عجے کمار مخفے پر پہنچا مرزاپور میں پولیس نے پچیس ہزار کے انامی سمیت چار چوروں کو گرفتار کیا ان کے قبضے سے کار بائک زیورات سمیت کئی سامان برامت ہوئے ہیں گرفتار کیے گئے چوروپو اور مہراز سے چوری کرنے کا عاروپ ہے پولیس کے مطابق چاروں اور اوپی چوری کا سامان بیچنے مرزاپور پہنچے تھے اس کی سوچنا پولیس کو ملی اور پولیس نے سبھی کو چنار تھانا شتر کے پچراو موڑ سے گرفتاری ہوئی ہے بولی وڈ کے مشہور کوریو گراپ وار اور فلم نرماتا ریمو ڈیسوزا کو گازیاباد کوٹ نے تیرے نومبر کو پیش ہونے کا عادیش دیا ہے ریمو ڈیسوزا پار گازیاباد کے ایک ویقتی نے مقدمہ درج کرایا تھا کہ ریمو نے ان سے پیسے لے کر فلم بنائی اور پیسے دگونے کرنے کا جھانسہ دیا اور اسے پیسے واپس نہیں لٹائے معاملہ دو ہزار تیرہ میں بنی فلم امر مزڈائی سے جڑا فوا بتایا جا رہا ہے اس کو لے کر دو ہزار سولہ میں کیس درج کیا گیا تھا امر مزڈائی بنانے کے لیے اسے پیسے سجیس کیا تھا اور اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ایمپلوئیز کے اکاؤنٹ میں وایا ایک نمبر کا پیسے ہونے دیا تھا جسے کوٹ نے پوری طرح سے مانا ہے پوری طریق جانچ میں مانا گیا ہے چار شیٹ میں اس کے اماؤنٹ لیا ہوا دکھایا گیا ہے جس کے بابت کوٹ نے اسے سمبانی شروع کیا پاسپورٹ تک بھی اس کا جب اسی بابت کیا ہے رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار چیاری ہے